موسیقی علم ڈھائی اکشر کا ایک شبد علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت بڑھولا آپ کے بارے میں ایک بات ہم نے نوٹ کی ہے کہ یوں تو یہاں وہاں جہاں تہاں آپ کا موڈ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے لیکن جہاں لوگوں کے سامنے آئے تو گلے گلزار ذرہ نوازی کے لئے بہت بہت شکریہ اور ایک شیر ارس کیا ہے کہ جیسا موسم ہو مطابق اس کے دیوانہ ہوں جیسا موسم ہو مطابق اس کے دیوانہ ہوں میں مارش میں بلبل ہوں جولائی میں پروانہ ہوں میں آدھا ورسے آدھا ورسے سنیے یہ کہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزے والی بات تو نہیں ہے یعنی یعنی مطلب یہ کہیں یہ ہماری صحبت تو نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں چمک اور آپ کے چہرے پہ دمک آ جاتی ہے دیکھیں آپ تو بے وجہ اپنے مو میاں میں ٹھو بننا چاہ رہی ہیں چھوڑیے چھوڑیے بغالتا رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے جی نہیں صحبت بہت بڑی چیز ہے اور لیجے اسی بات پہ آپ ایک نہائی تمدہ سی کہانی سنیے اور ہوا یہ کہ ایک رہگیر تھا اور اس نے چلتے چلتے اپنے سفر میں ایک جگہ ایک ڈھیلہ دیکھا اس نے اس ڈھیلے کو اٹھایا اور سنگا تو اس پر بڑی خوشبو تھی وہ ڈھیلہ لے کے اپنے گھر چلا آیا اس نے اس ڈھیلے سے کہا کیا تیرے اندر اتر ہے ڈھیلے نے کہا نہیں اس نے کہا کیا تیرے اندر مشک ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا پھر تیرے اندر اتنی خوشبو کیسے ڈھیلے نے کہا میں تو ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلہ ہوں بس بات اتنی سی ہے کہ میں نے گلاب سے دوستی کی بلکل ٹھیک دیکھئے میں گلاب ہوا اور آپ ہوں مٹی کا ڈھیلہ اوہ کر دیانا مٹیا میل ارے آپ اب ہر چیز کو پرسنل کیوں لے لیتے ہیں میرا اشارہ تو ان لوگوں کی طرف ہے جن کی زندگی میں کسی خاص شخص کی صحبت سے ایسا اثر پڑا کہ ان کی زندگی کا پورا موڑی بدل گیا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ بار بار ہوتا آیا ہے ایک چھوٹی سی ملاقات یا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے زندگی کے نظریوں کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیتا ہے اب شکشاہ کا معاملہ لے لیجی دیکھئے کئی لوگ ہیں جو ابھی بھی پرانے خیالوں میں جھکڑے ہوئے ہیں وہ بدلاؤ اور نئی زندگی سے کنارہ کرتے ہیں ان کا درسٹکون بہت ہی سیمیت ہوتا ہے لیکن اچانک ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جس سے ان کی زندگی میں ایک بلکل نیا موڑ آ جاتا ہے ایسی ہی ایک مثال ہے محمد ازرائیل ولد موسیٰ خان گاؤں گلالتا تعلیم انجینرنگ ان کی کہانی انہی کی زبانی میری بچپن کی تعلیم ایک مدر سے شروع ہوئی گاؤں میں ایک مولانا پڑھاتے تھے اسلامی تعلیم جس میں اردو عربی اور کچھ مذہبی تعلیم تو گاؤں میں کوئی پرامی سکول بھی نہیں تھا اس وقت یہ بات ہے انیس سو اکیون کی اس کے بعد جو سکول تھا وہ بیس روئے گاؤں ہے وہاں سے قریب ساڑھے تین کلومیٹر پر ہمارے گاؤں سے تھا وہاں پر لوئر میڈل سکول کلاتا تھا چھے جماعت کا پانچ پہ اور چھٹا اس کو لوئر میڈل کہتے تھے تو وہاں پر تعلیم کا انظام تھا دین دینیات مدرسہ یہاں تک تھی محدود ایک زمانے تک تعلیم پر وقت بدلہ گاؤں تک سکول پہنچنے لگے اور کچھ روشن خیال استاد آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں کے دلوں میں تعلیم کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے سلام موسیٰ خان سلام ماسٹر اور کیا حل چالے کیسے چلنا ہے کام کائچ دعا ہے آپ کی آپ بتاؤ آپ کا اسکول کیسے چل رہا ہے کیا بتائیں موسیٰ بھائی ایک پیڑ کو تبی خوشی ملتی ہے جب اس کے پتوں کی چھاؤں میں کوئی سکون سے بیٹھے اب ایسے اسکول کیا کیا فائدہ جو گاؤں کے تو بیچ میں ہو اور اسی گاؤں کے بچے تعلیم کی روشنی سے محروم رہے بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے موسیٰ بھائی ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھا گاؤں کے سارے بچے یا تو دھور چراؤں رہے ہیں یا مٹی میں لتپت کوئی کبڑی کھیل رہا ہے کوئی کشتی کر رہا ہے ایک بات بتا ماسٹر ابھی دھور بالک نہ چراؤں گے تو کون چرائے گا ہے اور کشتی کبڑی تو کھیلی ہوئے ہیں اسے شریر کی وجیز بھی ہو جائے میری مان تو بھی آجا دو جو ہاتھ کر لے تو چھپ کر جب کوئی سمجھدار انسان کچھ کہہ رہا ہو تو اسے سننا چاہیے اسے عمل میں لانا چاہیے جی ماسٹر جی اب وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ گاؤں کے موجزز ہیں اگر آپ یہ گاؤں والوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں بچے اسکول آئیں کچھ پڑھے لکھیں کچھ سمجھیں کچھ بنیں ٹھیک کہتے ہو ماسٹر میں بات کرتا ہوں گاؤں والوں اچھا میں چلتا ہوں بچے انتظار کرتے ہوں ٹھیک سیدھا کیوں نہ منع کر دیا اسے ہمیں نا بھیجنے اپنے بچے اسکولوں میں ان کے لیے دینی تعلیم ہی صحیح ہے سمجھے ٹھیک ٹھیک چلیں اب ہاں کوئی آدمی اس وقت ہمت بھی نہیں کرتا تھا مسلمانوں و خاص طرور سے کہ ہم جدید تعلیم حاصل کریں کیونکہ ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی جدید تعلیم بے شرمی بے حیائی اور بد اخلاقی کی طرف لے جائے گی اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہے اور یہ ہماری آخرت کو خراب کر دے گی تو جب میں گاؤں سے پڑھتا تھا تو میرے والدوں نے ایک مردہ کہا کہ وہ بیس رومے اسکول ہے وہاں کے مسلمانے ملے تھے دھولا رام مسلمانے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گاؤں سے کچھ بچے دلوا دیئے تو میں نے نام لکھوا دیا ہے لیکن گاؤں کے سب لوگ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا اور وہ تو بے شرمی بڑھ جائے گی اور یہ ہے اور وہ ہے اور اپنے آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور جو ان کی تاخلت خراب کری تو آپ نے اپنے آخرت بھی خراب کر دی چونکہ تعلیم آپ دلوا رہے ہیں یہ تھی میواد اور اس کے باشندوں کی سوچ اللہ نے اپنے بندوں پر فرمان اتارا اکرا یعنی پڑھ اور نادان لوگوں نے اس کو دینی تعلیم تک کا ہی حکم سمجھا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی جررت کرنے والوں کی مخالفت کی شہباز بیٹے ابھی تم نے پہاڑا یاد کیا بیٹے کل میں نے تمہیں سمیں کے بارے میں بتایا تھا تو اب تم یہ بتاؤ کہ ایک سال میں کل کتنے دن ہوتے ہیں شہباز اب یہ بتاؤ کہ ایک دن میں کل کتنے گھنٹے ہوتے ہیں میں نے پوچھا ایک دن میں کل کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بس ہو گئی بولتی بن ارے میں نے کل ہی تو تمہیں پڑھایا تھا بتاؤ بیٹے سرائل ماسے جی ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں شہباز بیٹے اب بیٹے یہ بتاؤ کہ ایک گھنٹے میں کل کتنے منٹ ہوتے ہیں ماسے جی ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک دیکھو بیٹے میں جو تمہیں پڑھایا کروں اسے دھیان سے سنا کرو گھر جا کے اسے یاد کیا کرو اب اسرائیل کو دیکھو ارے یہ بھی تو تمہارے گاؤں کا بچہ ہے کتنے دن ہوئے اس کا داخلہ ہوئے اور کتنی محنت سے سبق یاد کرتا ہے شاباز بیٹے ادھر آؤ اسرائیل میں تمہاری محنت اور لغن سے بہت خوش ہوں میں چلدی ہی تمہیں ایک دو کلاس کی ترکھی دے دوں گا شاباز بیٹے بیٹھو تیسری کلاس میں میں نے ڈریکٹ ایڈمشن لیا سالہ نے انتہان سے تین مہینہ پہلے دولارام ماسٹر نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے اور تم پڑھو سکول میں فیسٹ ہوئے ہی نہیں کرتی روز ہم پیدل آیا جائے کرتے تھے سات کلومیٹر ساڑھے تیم کلومیٹر آنا اور ساڑھے تیم کلومیٹر جانا پورے گاہوں میں کوئی سائیکل نہیں تھی پورے گاہوں میں کوئی چارہ کاٹنے کی مشین نہیں تھی سب ہاتھ سے گھڑا سیس کاٹتے تھے اس کے بعد کچھ دن بعد پہلی سائیکل وہاں ایک گردھر بنیے ہیں ہمارے ان کی ہاں سائیکل آئی تو لوگوں کو بلی خوشی ہوئی دو پہیوں پہ چلتے ہیں آدمی گرتا نہیں ہے خرح نہیں آؤ تو میں نے وہاں سے پانچ کلاس پاس کیا اور چوتھی کلاس میں ڈالرام نے کہا کہ ان کو اسکولرشپ دلوائیں گے تو اس وقت ڈسٹک لیویل پر ڈسٹک بورڈ کے انڈر میں ایڈکوشن کا انزام تھا تو فروز پوچھ جھرکہ میں ایک ورنکولر اسکولرشپ کا اندھان ہوتا تھا تو اس میں ماسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو وہاں بھیجیں گے لیکن ٹرانسپورٹ کا کوئی انزام نہیں تھا کیونکہ یہ بسیں اور سڑکیں تھی نہیں تو بھرک جائیں گے کیسے تو اتفاق سے اسی دن ہمارے تایا منیر صاحب جن کے انتقال ہو گیا وہ اونٹ سے سامان ادھر سے ادھر اور ادھر سے دہر لائے کر دیتا اس نے کہا کہ ہم فروز پوچھ جھرکہ سے آگے جا رہے ہیں اس کو اونٹ پر بٹھا لے جائیں گے اور اگلے دن ہمیں لوٹنا بھی ہے اسی اونٹ سے ہم واپس لیں گے تو گھر والے بڑا خوش ہوئے اور ہمیں اکھٹی روٹیاں کچھ پراتھے بنا کے دے دیا اور اس وقت دو پیسے میں مزدور بل جاتا تھا پورے دن بھر کے لیے تو ہم گئے تو ہم اتفاق ایسا ہوا کہ جو امتحان ہوا اس میں ہماری پوششن پورے سینٹر پسٹ آئی ہمیں سکولشن مزدور ہو گیا چار روپے مہانا چار روپے بہت بڑی چیز ہوتے تھے اببو مبارک ہو اسرائیل نے تو کمال کر دیا گھر میں سب سے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی اس نننی سی عمر میں اس سے چار روپے کما کر دیئے ہٹ پگلی کہیں کی یہ کمائی تھوڑی ہوئے ہیں یہ تو سرکار دے ہوئے ہیں ہشیار بچوں کو تاکہ وہ زیادہ تعلیم حاصل کر سکے اور پیسوں کی وجہ سے کوئی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے تو پھر اچھا ہے نا اس کی پڑھائی چھڑواں مد دینا ارے چھوٹ تو اپنے آپ جائے گی وہ کیوں کیوں کی اب اس گاؤں میں تو آگے کی پڑھائی کے لیے کوئی سکول ہے نہیں اب اگر اسے آگے پڑھنا ہے تو پاس کے شہر جانا ہوگا تو یہ بتا یہ ننی سی جان وہاں کیسے جائے گا تو اس میں مشکل کیا ہے اببو میرے گھر کے پاس بھی ایک بڑا اسکول ہے اسرائیل وہیں پڑھ لے گا اور میرے ساتھ ہی رہ بھی لے گا تیرے گھر نہ بابا نہ بیٹیوں کے گھر نہ بھیجے جاتے ہیں بیٹے تم بھی کیسے باتیں کرتی ہو امی اسرائیل مجھ سے کتنا چھوٹا ہے میرے بیٹے جیسا اب آپ چاہتے بھی اسے پڑھانا تو کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالنا ہی ہوگا نا ٹھیک ہے بیٹی تم اپنے شوہر سے بات کر لو اور اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو لے جانا اسرائیل کو اپنے ساتھ ہاں ہاں اببو بے بات کر لوں گی اگر مجھے یقین ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیٹی پھر میں نے پانچ سال میں ہوا رہا تھا چھٹے سے دسمی تک اور اس طرح سے میں نے ہی سکول پاسکتا ہے ہی سکول میں میری سینٹر میں فرس پوشن آگئی لیکن گاہ والے اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہم کولر والی کمیز پہنتے تھے اس کی مخلاف تھے واہ یہ تو ہی سنگلز میں نکل کرنی شو کرتی ہیر کٹ بھی لیتے تھے کہ لی جی یہ تو انگلزی وال پنا رہا ہے ہم اس کا جواب دے پا آتے تھے والی صاحب کو بھی کبھی خاموشی اختیار کرنے پڑتی تھی تو اس نے کہا کہ پڑھ رہا ہم سے تو ابھی کچھ مانگنے رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور چکے زمین تو اتنی تھی اگر ہم تین بھائی تھے اور یہ سب بھائن بھائی اگر اس سے تھوڑی زمین ہو دی تبیوت نہیں لوگ لگتے زیادہ دی تبیوت نہیں لوگ لگتے تو میں ایک طرح سربلست تھا تو اس کے بعد یہ تھا کہ آپ اسے گیاری میں کہاں پڑھائے جائے یہ مسئلہ ہے تو جہٹانے میں ایک لڑکا ہے ایک صاحب تھے اب وہ کرنل کی پوسٹر ہے محمود صاحب وہ علی گرم پڑھتے تھے وہ ہم سے ایک سال سینئر تھے تو اتفاق سے جہٹانے ہمارے گاہوں سے قریب چار کلومیٹر ہے تو اس کی ہمارے والد سے ملاقات تھی تو اس نے کہا کہ ہم اس کو علی گرم دے جائیں گے اور کوئی خاص خرچہ نہیں آئے گا اب وہ سب ہو جائے گا ان تمام حالاتوں سے جوشتے جوشتے محمد اسرائیل تعلیم اور زندگی کے اس چوراہے پر آ پہنچے جہاں سے اگلی منزل چننی پڑتی ہے سرکاری وظیفہ ملنے سے تعلیم اچھی چلتی رہی یہ اچھی تعلیم اور اچھی صحبت کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقے کے پہلے سیویل انجینئر بنیں انٹرمیجیٹ کے بعد انجینئر میں میں آ گیا انجینئر کرنے کے بعد میں یوپی ایریگیشن میں ایز ایسیسٹنیجر بھرتی ہو گیا اور میری فرس پوشٹن ریشی کشم ہوئی جو زلہ دیرہ دون میں اس کے بعد ایک کالاگر جو زلہ بیجنور میں ہے وہاں ایک ڈہم بن رہا تھا وہاں پوشٹ ہو گئی چونکہ سیویل انجینئر تھا تو مجھے وہاں پہ بہت اچھا خاصا تجربہ ہوا اور شیفٹ پہ میری ڈوٹی تھی شیفٹ بدلتی رہتی تھی کبھی دن کی کبھی رات کی اس کے بعد وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ یہاں آئیے میں ڈراؤپ ڈہوشن ہے یہ بہت بڑی بھیڑ میں میں ایک آدمی ہوں یہاں کبھی ترقی میں ہو پائی گی اتفاق سے U.P. State Electricity Board میں vacancies advertise ہوئی تھی تو ہم نے اس میں اپلائی کر دیا اس میں بھی ہمارا سرکشن ہو گیا تو لوگوں نے یہ رہا دی کہ یہ گروہنگ ارگنیزیشن ہے اور Electricity is a very essential community یہ گروہ کرے گی اس میں آپ کی ترقی ہوگی اور سیویل انجینئرنگ دپارٹمنٹ ان کا بہت چھوٹا تھا یعنی ایک خالی سپرینٹینڈنگ جیر تھا پورے ڈپارٹمنٹ تو ہم نے اپلائی کہ ہم وہاں چلے گئے اور ہم U.P. State Electricity Board میں پانچ سال کے اندر ہم ایک سپرینٹینڈنگ جیر ہو گئے اس کے بعد دس سال کے اندر ہم سپرینٹینڈنگ جیر ہو گئے پھر چیف نیر کی پوست پر ہماری پرقی اسی نہیں ہو پائی کہ جو ہم سے سینئر تھے وہ لوگ ایج گروب میں تھے تو ان کا ریٹارمنٹ ہموں سے بعد میں تھا ہم ریٹار ہو گئے تو بات ساری یہ ہے جناب کہ حالات نہیں بدلتے ہم بدلتے ہیں اگر اچھے مشورے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں لیکن اگر مشورہ غلط ہو تو تو کیا ہے دیکھئے ایک بہت دا آچاریا نے کہا ہے کہ جس طرح کسی بھی بھینکر طوفان کے آگے چٹان بلکل اڑک رہتی ہے ہلتی نہیں ہے اسی طرح ایک بدھمان ویکتی پرشنسہ اور نندہ دونوں کے سامنے اپنا سندلن نہیں کھوتا ہے انیس سو پچانوے کی بات ہے میں بنارس میں سپرینٹینڈنگ انجینئر کہ ایسے سے پوسٹیڈ تھا اس وقت ہم لوگوں نے یہ ہم نے اور وائف نے یہ تکیا کہ اس سال حج کا فریضے کیا ادائیگی کی جائے یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ حج پہ جانیس پہلے اپنے بزرگوں سے رشتہ داروں سے محلے والوں سے ملا جاتا ہے کہ بھئی ہماری غلطی معاف کر دینا اگر خدا خواستہ اسی حالت میں موت آگئی تو معاف بھی کرانے کے لیے نہیں رہیں گے تو یہ قاعدہ ہے وہاں یہ یہ رواج بھی ہے قاعدہ بھی ہے ہمارے ایکس وائی شرانسر سیدھامی صاحب ہیں دلی میں ہی رہتے ہیں اس میں ہمدرد ایجوکیشن سوائیٹی میں ان سے ہی ملیا جائے ہمدرد ان سے کارک صاحب ہمارا ارادہ ہے حج پہ جانے کا اور آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس نے کہا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں آپ تو ابھی ایکٹیو ساریس میں ابھی تو آپ چار سال ریٹائرمنٹ میں ہیں اس نے کہا میرا خواہل یہ ہے کہ آپ کیوں تھی ہی حج ہو جائے گی ہو جاتی میں کہا وہ کیسے کہ میواد میں اتنی پسماندگی ہے تعلیم اعتبار سے اگر وہاں تعلیم کے لیے آپ کچھ کر دیتے تو وہ حج سے کم نہیں ہے حج سے زیادہ ہی ہے تو چیز مجھے ایسی لگی کہ میں کہنے لگا کہ صاحب یہ بات تو ٹھیک کریں یہ مسلمانوں کا خیدہ ہے کہ مکہ معظمہ میں کعبے میں تواف میں جو دعا مانی جاتی وہ قبل ہوتی ہے تو ہم نے پس وہاں ایک دعا مانگی باقی تو اپنے گناہوں کی مانگی ہم نے لیکن ایک خاص جو دعا مانگی وہ یہ دعا مانگی کہ جو ہماری بقیہ زندگی بچی ہے اسے علاقہی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے عراولی کے دامن میں بسا میواد یہ صرف دھرتی کا ٹکڑا نہیں ہے چند لاکھ لوگوں کی تہزیب ہے ان کی تاریخ ہے ان کی ارمانوں کا محافظ ہے خوبصورت وادیاں بل کھاتے لہراتے کھیت دل کو چھو جانے والی ہوائیں بربسی اپنی اور کھینچ لیتی ہیں لیکن علاقے میں بسنے والے لوگوں کے لیے جیون اتنا آسان نہیں ہے یہاں زیادہ تر لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ زمین سے جڑا ہے عورت مرد بوڑھے بچے سب ہی اس پر پسینہ بہاتے ہیں گاؤں میں سکول تو کھلے پر ان میں اندھیرہ رہا زندگی کی جد و جہد میں کسی کے پاس نہ فرصت تھی نہ پیسہ کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف دھیان دیں میرے بھائی جو مجھ سے بیس سال مجھے بڑھے ہیں ان کے لڑکے قریب تیس سال سے زیادہ ہو گئے دوسرے بھائی سے بچے ہیں بہت کوشش کی ان کو پڑھانے کی لیکن وہ پڑھ نہیں پائے میں نے اپنے پاس بھی رکھا دو تین بھتیشوں کو لیکن وہ نہیں پڑھا پڑھ پائے جبکہ ان کو ہاتھریک سہولیت دی گئی اس کے بعد ان کا میار زندگی اتنا فرق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی وہ جس دور میں ہم ان کو میرا بچپن کی تعلیم کا تھا بس اس سے تھوڑا بہت ہی فرق ہوا ہے چونکہ اب موڈرن ہمیریٹیز بجلی گام پہنچ گئی ہے لنک روڑ سرک جائے پہنچ گئی ہیں اور بہت تعلیم اب بھی رہی ہے اور جو سٹینڈرڈ آف لائیف ہے لائف سٹائل ہے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا لوگ کنزرویٹیو ہیں تنگ نظر ہیں موڈرن تنگنگ اور ایڈیوکیشن کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے اگر سن بھی لیتے ہیں تو کہیں گے ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو لیکن ہم کیا کریں اس میں اس طرح بات کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجئے تو کہتا ہوں کہ اتنا خریشیم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے کہا جو بھیجئے تو دیکھتے ہیں پھر کیا کر سکتے ہیں آپ کے لئے تو سچے مند سے مانگی گئی دعا اگر محنت کے ساتھ جڑ جائے تو انسان جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے محمد ازرائیل کے سپنے ان کی اپنی محنت سے حقیقت بن گئے آج انہوں نے علاقے میں شہر سے کوسوں دور ہوتے ہوئے بھی بہتر تعلیم والے تمام شہری سویدھاؤں سے سوسجد سکول کا نرمان کروایا عراولی کی چھائے میں بسنے والا اسکول اسی کے نام سے چل پڑا آج عراولی پبلک سکول کی چھاؤں میں بیٹھ کر یہاں کے بچے ایک بہتر زندگی جینے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کی اس صدی کو ضرورت بھی ہے محمد کے بچوں کے لئے اصل مقصد یہی ہے کہ یہ جو 21 صدی کی جو ریکوارمنٹ ہے ہم چکے سائبر ایج مہا گئے پوری دنیا ایک ٹیوی پہ آگئی انٹرنیٹ سے تو اب وہ پیچھے رہ کر تو کام چلے گا نہیں تو ہم اسی کے لئے تعلیم کریں کہ بنیادی تعلیم بھی چک یہاں نہیں تھی پرائمری لیول کی بھی بہتر بیسک چیز ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک موکیشنل ایک پولی ٹیکنک اور کوچنگ کوچنگ انجینئرنگ اور میڈیکل کے لئے رکھی ہے تو کہ آپ کمپیٹشن کا زمانہ ہے اور بینا تیاری کے ویسی ایٹرنڈم آپ جائے کے بیٹھ جائیں ممکن نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کا اثر ابھی نہیں آئے گا دس پندرہ سال میں آئے گا جب یہ کھے بھی ہاں سے نکلے گی اور ان کے ذہن روشن ہوں گے یہ انقلاب نہیں آئے گے کہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہے اس وقت تک کوئی ترقی نہیں کیا سکتی ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دماغ کھلتا ہے نئی نئی چیزیں سوچنے کی طاقت پہلا ہوتی ہے اور بہت سے ایسے سوشل کام وہ کر سکتا ہے جو یہاں پر نہیں کر سکتا ارتوڈاکسی وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں زیادہ تر اسی مقام پر پائی جاتی ہیں جہاں پر تعلیم کی روشنی نہیں پہنچی ہے تو یہ اس ایم کو لے کر چلے ہیں کہ اگر یہاں تعلیم بلندی پر پہنچتی ہیں یہاں کے بچے تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں تو یقینا یہ علاقہ ترقی کرے گا ایک محبت کا شجر ایسا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے جو جاننا چاہے گا وہ ہی جان پائے گا آج بچوں کی اس بنیاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کے من میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرے جس کا ہمیشہ اس علاقے میں ابحاب رہا لیکن اسرائیل کو بھی آج انہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنہیں کبھی ان کے والد میں چھیلا تھا کہ دنیاوی تعلیم انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہے بارہ قرآن شروع بایا ہے کہ تمہیں جو بھی چیز علم کی چاہے وہ جس زبان میں ہو جہاں بھی ہو جو ملے اسے اس کے لئے تڑپ پتہ کرو اس کو جذب کرنے کی اس کو ہڑپنے کی یہاں تک کہا گیا کہ اطلب العلم والوکانبی سین علم حاصل کرو چین مجھا کے ملے زہر چین میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی چائنا میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی لیکن اس نے عرب سے چائنا کا بہت ہی دشوار کون راستہ تھا اس وقت حوائی جہاد بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی یعنی اتنے دشوار کون راستہ گزار میں پڑھے اور چاہے وہاں مذہب کا علاوہ دوسرے دوسری چیزوں کی تعلیمیں ملے تو اسے حاصل کرو بھئی ایک بات تو تہے کہ دنیا میں ایک ہی چیز تھائی ہے اور وہ ہے بدلاؤ کیوں مانتے ہیں نا رسمان نہ ماننے والی کونسی بات ہے دیکھیں آپ اپنے آنکھیں اور اپنے کان کھول کے رکھئے تو آپ کو چاروں طرف بدلاؤ ہی بدلاؤ رہتر آئے گا مثلا اب دیکھئے بھاشا کی بات لے لیجئے زبان کی بات کر رہا ہوں میں ہم اپنے وچار وقت کرنے کے لیے الگ الگ بھاشاوں کے الگ الگ شبدوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور میں سوچتا ہوں اس میں ہر جی کیا ہے بھائی بھاشا کا تو بس ایک ہی کام ہے اپنے وچار کسی دوسرے تک پہنچانا اور ہاں ایک بات اور یاد رہے کہ کسی بھی بھاشا کا استعمال کرنے سے ہماری ایڈنٹیٹی یا ہماری ذات نہیں بدلتی اب انگریزی کو ہی دیکھ لیجئے ہم انگریزی بولتے ہیں لیکن نہ ہم انگریزوں کی طرح سوچتے ہیں اور نہ ان کی طرح برطاو کرتے ہیں میرا کہنا تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی بھاشا کا استعمال کیجئے بے کھٹکے کیجئے بے حجر کیجئے اگر اس سے آپ کو گیان کے پرابطی ہوتی ہو اس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہو بے شک دینی تعلیم یقینی طور پر ایک انسان کو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی اس کا ہو اس کو اسٹینٹ دیتی ہے اور خاص طور پر اس علاقے میں جہاں پر زیادہ در ڈیپینڈنز جو ہو دینی تعلیم پر ہو لہٰذا یہ کر دینا کہ آپ دینی تعلیم کو ختم کر کے اور انگلیش تعلیمی کو رکھا جائے میرا خیال ہے کسی مذہب کے لیے بھی صحیح نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے میرا اپنے زندگی پر تجربہ ہے وہی ہے کہ جہاں یہ تعلیم دوسری چلتی ہے وہاں ماباب کے طرف سے اگر اسکول میں نبی ہو تب بھی تھوڑی بہت تعلیم ضرور ہونی چاہیے یہ وقت ضرورت بڑی کام آتی ہے ایک ایسی دوہ ہے کسی بھی دین سے متعلق ہو ایک ایسی دوہ ہے جو بلکل فائدہ کرتی ہے لہذا یہاں بھی تھوڑا بہت اس کا انتظام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کچھ یہ بھی چل رہا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہم نہ صرف انگلیش زبان کے ہی کوئی فروغ دینا چاہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مین ہیں ان کی وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں بس دو پئی ہیں دونوں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ اسلام کا بھی ہم نے مہتاہ لے گیا اسلام کا بھی میں نے مہتاہ لے گیا صرف کا خاص طور سے مہتاہ لے گیا اور یہ کمپریٹو سٹیٹمنٹ ہم نے بنایا تھا چھٹے میں ہم یہی کام کر دیتے ہیں فلان ریلین ان کے فنڈامنٹلز کیا ہیں کس چیز پر زیادہ تھرسٹ ہے اس طرح سے ہم کمپریٹو سٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کونکیو یاد رہا گیا کہ یہ ہر مذہب کی منزل ایک ہی ہے راستے تھوڑے مختلف ہیں سکر سائز کریں بینا اس کو سمجھے ہوئے یہ غلط ہے سمیں بدلہ ہے اور بدل رہی ہے میواد کی سوچ اب والدین اپنے نننے بچوں کی انگلی تھامیں اس اور بڑھ رہے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے ان کے روشن مستقبل کا سفر موسم بدل رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ ہر چیز کا بدلنا ضروری ہے سمجھ بوچ کر اسے سویکارنے کا ساہز کرنا ہے روشنی کی راہ میں اٹھا یہ پہلا قدم ہے اقبال کا ایک نہایت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہیے تو سناو ارشاد ارس کیا ہے کہ تمنا عبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تمنا عبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں علچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبرو والا انسان ہو وہ اپنے راستے میں آنے والی دشواریوں کو اور راستے میں بچھے ہوئے کانٹوں سے بچ کر پاک ساف نکلاتا ہے بلکل اور تعلیم وہ ہتھیار ہے جو زندگی میں لڑنے کی طاقت دیتا ہے اور ہمارے آتمرشواز کو بڑھاتا ہے اور سب سے امدہ بات یہ کہ اس کا پھل ہمیں ہی نہیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ملتا ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی